ہائی ویور ویلکم تو یوٹیوب چینل آئیم ہرس خان آج کے اس لیکچر میں ہم ایفیلز کے بارے میں سیکھیں گے کہ کیسے ہم ایفیلز کو یوز کریں گے ویو جیس کے اندر پروگرامنگ لینگویج جیسے کہ جاوا سکرپ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ہم ایفیلز کو یوز کرتے تھے تو اگزیکلی اسی طرح سے یوز کریں گے لیکن توڑا اس کا سائنٹیکس جو ہے وہ چینج ہے تو اس کو دیکھیں گے اور مقصد اس کا وہی ہے جو ادھر ہم ایسی ایچیو کرتے تھے مطلب اگر آپ لوگ ادھر دیکھو ایف ایلز آئر کنڈیشنل سٹیٹمنٹس ان پروگرامنگ دیٹ ایلو یو ایگزیکیوٹ سرٹن بلاک سپورٹ بیس اون اکنڈیشن تو کنڈیشن کے بیس پہ سرٹن بلاک جو ہے سرٹن کوٹ جو ہے ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں سو لوگ اب ویو جیس میں ہم کیسے کریں گے اس کا اپنا سائٹ ٹیکس ہے جو کہ ابھی ہم کوٹ کے درو دیکھیں گے لیکن ادھر اگر ہم اس کو دیکھیں اس کے سمپل انٹروڈکشن کو دیکھیں تو وی ایف ڈائریکٹیف ایلو یو تو کنڈیشنلی رنڈر ان ایلیمنٹ ڈیس اون اپو جین ویلیو اس میں یہاں پر ہم ویو جیس میں ایف کے بجائے وی ہائپن ایف لیکھیں گے جو کہ ہمارے پاس ویو جیس میں ایک ڈائریکٹیف ہے تو یہ کیا کرے گا یہ کنڈیشنلی رنڈر کرے گا ایک ایلیمنٹ کو اس کنڈیشن کے بیس پہ جو ہم نے اس کو پروائیٹ کیا ہو اگر اس کی ویلیو ٹرو ہو تو یہ ڈسپلی ہوگا اگر اس کی ویلیو فال تو اس کیس میں ڈسپلی نہیں ہوگا اگر کنڈیشن میٹ ہوتا ہے ٹرو ہو تو وہ ڈسپلی ہو جائے گا اگر اس کے علاوہ ایلس کا اگر ہم بات کریں تو وی ہائپن ایلس ڈائریکٹیف is used in conjunction with وی ایف and allows you to specify what should be rendered if the condition specified in the وی ایف is not is false کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی ایلس ہمارے پاس اس کیس میں ایکسیگیوٹ ہوگا اگر ہمارے پاس ایف کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو نہیں ہوتا ہے وہ ایکسیگیوٹ نہیں ہوتا ہے وہ میٹ نہیں کر جاتا ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس آخر میں یہ آکے ایلس میں جو ہو وہ ایکسیگیوٹ ہو جائے گا تو اس کو سمجھتے ہیں کوٹ کی طرف اب لوگوں کو پھر کلیر ہو جائے گا یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بنایا تھا اب یہاں تک تو ادھر ہی ہم اس کو ایکسیگیوٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ادھر میں لکھتا ہوں each one take کے اندر i am if statement اس کو اگر میں control s کرتا ہوں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا یہ سکرین پہ render ہو جائے گی i am if statement اب میں اسے ifs بناؤں گا ادھر ایک اور statement میں لکھتا ہوں مثال کے طور پر i am instead اب میں نے سمپل یہ ٹیکس ڈسپلی کی ہے دونوں میرے پاس ڈسپلی ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر ایک condition کے بیس پہ اس کو true false کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر data کے اندر مثال کے طور پر میرے پاس ایک state لیتے ہیں state اور اس کی ویلیو ہے true تو state ویلیو true ہے تو اگر یہ میں پاس کروں ادھر سائنٹک اس کا اس در ہی ہوگا ادھر ہی ہم اس کو پاس کریں گے ادھر میں لکھتا ہوں وی ایف ایکوڑ اور اس کو میں پاس کروں گا state تو state کی ویلیو اگر true ہو تو اس کیس میں i am if statement جو ہے i am if ہمارے پاس جو اچ ون ٹیک ہے وہ ایکزگیوٹ ہو جائے گا جیسے کہ آپ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں لیکن اب یہ ilse والا کی ادھر موجود تھی کیونکہ یہاں پر ہم نے ilse نہیں لکھتا ہے یہاں پر میں اگر اس طرح سے لکھوں تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ilse جو ہے وہ screen پر display نہیں ہو رہا چاہیے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو i am if statement لیکن ilse statement ہمارے پاس جو ہے وہ ایکزگیوٹ نہیں ہوا ilse statement ہمارے پاس کس کیس میں ایکزگیوٹ ہو جائے گا اگر ہم state کی value کو false کرتے ہیں state کی value کو اگر ہم false کرتے ہیں جسے کہ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہو i am ilse statement کیونکہ if statement جو ہے وہ meet نہیں ہوا if کے اندر ہم نے یہ جو پاس کیا ہے اس کی value ہمارے پاس false ہو گئی تو یہ if ilse simply اسی طرح سے ہم use کر سکتے ہیں اس کو جس طرح ہم اور language میں use کرتے ہیں لیکن اس کا تھوڑا یہ side text جو ہے difference different ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو clear ہو چکا ہوگا تو inshallah next lecture میں ہم terminal operator والا جو conditional rendering ہے اس کو سمجھیں گے کہ کیسے ہم وہ use کرتے ہیں view js کے اندر till that اللہ حافظ